اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ثانیہ سیری لنکا کے متاثرین سے اظہار یک جہتی برج خلیفہ سیری لنکا پرچم کے رنگوں میں ڈھل گیا سیری لنکا دھماکوں میں متاثرین ہونے والے افراد سے اظہار یک جہتی کے لیے امارتی حکام نے برج خلیفہ کو سیری لنکا کے پرچم سے سجا دیا تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ریاست دبائی میں واقع دنیا کی بلاند ترین امارت برج خلیفہ گزشتہ شب سیری لنکا کے جھنڈے سے سجا دیا جس کا مقصد ایسٹرا سنڈے کے موقع پر سیری لنکا میں ہونے والے دھماکوں میں حلاق اور زخمی ہونے والے افراد سے اظہار یک جہتی کرنا تھا برج خلیفہ کی انتظام یعنی آفیشل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سیری لنکا کے قومی پرچم سے جگمگانے کی تصویر شائع کرتے ہوئے تحریر کیا برج خلیفہ ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں برداش اور رواداری ہو امارتی خبر سائدارے کا کہنا ہے کہ برج خلیفہ کے علاوہ ابو زیبی آئیکونک بلڈنگ شیخ زید پول اے ڈی این او سی اور کیپیٹل گیٹ بھی سیری لنکا کے پرچم سے سجا دیا گیا خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کے سیری لنکا میں عیسائیوں کے مذہبی تہوار ایسٹرا سنڈے کے موقع پر تین گرجہ گھروں اور تین سے چار ہوتلوں میں ہولناک دھماکے ہوئے تھے جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی اور کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے تو ان کو اظہار یکجہتی پیش کرنے کے لیے برج خلیفہ ابو زیبی آئیکونک بلڈنگ شید زید پول اے ڈی این او سی اور کیپیٹل گیٹ کو سیری لنکا کے پرچم سے سجا دیا گیا تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ